اسلام علیکم سر میرا نام محمد زیدان ستی ہے میں کاہوٹا سے رہنے والا ہوں اور سب سے پہلے میں اگر بات کروں اپنے انیشیل ٹیسٹ کی تو الحمدللہ سر بہت سی ویڈیو سے آپ کی جو اپنے یوٹیوب پر چڑھائی تھی ان سے بہت سی گائیڈنس ملی الحمدللہ جو ہے ایٹی فور میں سے میرے جو ہے نا انٹیلیجنس کے شکر الحمدللہ ایٹی فور میں سے تقریباً سکسٹی ایٹ سکسٹی نائن جو تھے وہ ریپیڈیٹ تھے جو کہ بلکل مجھے سکٹ آتے تھے اس کے علاوہ جو باقی تھے وہ بلکل سیمی تھے کونسٹ کونسپچول تھے آسانی سے ہو گئے پر یہ ہے کہ تھوڑا سا ٹائم مینیج کرنا پڑے تھا کرنا پڑتا تھا اس میں اس کے علاوہ سر نانوربل جو تھا نانوربل بھی کافی ایزی تھے مگر یہ تھے کہ سب جتنے بھی تھے سب چینج تھے تو حال یہ ہے کہ تھوڑا سا دیان رکھے کرنا پڑتا تھا وہ بھی دن ٹائم ہو گئے اکیڈمنگ جو پورشن آیا اکیڈمنگ میں الحمدللہ سر تھرٹی ایٹ مجھے صحیح آتے تھے تھرٹی ایٹ صحیح آتے تھے تین جو تھے ان پر مجھے شک تھا اور نان جو تھے ان میں میں نے تکہ ہی گیا اور الحمدللہ سر انیشن میرا کلیر ہو گیا پھر اسی دن ہمارا میڈیکل ہو گیا میڈیکل میں سب کچھ کلیر ہوا تو ہمیں دو دن کا ٹائم دیا کہ آپ نے کتیس تاریخ کو کتیس اکتوبر کو آپ نے آکے اپنا فیزیکل دینے فیزیکل بھی الحمدللہ سر کلیر ہو گیا اچھے سے ہب کچھ ہو گیا اس کے بعد انہوں نے ہمیں تین دن کا ٹائم دیا ملوکہ منڈے والے دن انہوں نے کہا کہ آپ نے آکے ہمیں انٹرویو دینے نا یہ منڈے چار تاریخ کو منڈے والے دن ہم صبح گئے ہم سے سب سے پہلے بائیو ڈیٹا فارم فیل کروائے گئے بائیو ڈیٹا فارم سر میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی دی بہت زیادہ اور وہ جو ایک اور چینل بھی ہے مجھے نام اس کا بول گیا وہاں سے بھائی میں نے بائیو ڈیٹا فارم دیکھے میں نے سب سے پہلے یہ کیا تھا کہ بائیو ڈیٹا فارم کی میں نے ساوٹ کافی پھر میں نے ان کا پرنٹ نکلوا لیا تھا وہ میں نے گھر پر بھی سوال کیا اچھے طریقے سے جو کہ سائق کے جتنے بھی سوال تھی وہ میں نے بہت اچھے طریقے سے وہاں پر سوال کیا یہاں پہ تاکہ آگے موقع نہ ملے سائق کو کسی بھی قسم کا سوال کرنے کا تو یہاں میں جب سارے کر چکا تو میں یہاں سے لے گیا وہ ساتھ میں وہ بھی ساتھ میں لے گیا تھا وہاں پہ جب ہم سینٹر میں پہنچے تو ہم سے فون وغیرہ سب کچھ لے لیا سب سے پہلے ہمارے بائیو ڈیٹا ہمارے سامنے آیا ہم نے سارا کوئی وفل کیا اس کے بعد ہمیں دو ایسے دیئے گئے ایسے انگلیش والا چوڑا سرازہ مشکل تھا مگر شکر الحمدللہ سار وہ جو سر تھے جنہوں نے ایسے ہمیں دیئے انہوں نے کافی زیادہ نہ اس طرح باتو باتو میں ایکسپلین کر دیا تھا کہ اس میں ایسا کچھ لکھنا ہے ایسے یہ تھا کہ ایکانومک نہیں رینیویبل انرجی دو پیراگراف تھے انہوں نے دیئے تھے ایک تھا ایکانومک کرائسز اور دوسرا تھا کہنا میں انوائرمنٹل سیویر یہ دو ٹاپک تھے جنہوں کے اوپر وہ کہہ رہے تھے پانچ پانچ داست سنائے جو بھی ہیں لکھ لیں تو اردو میں تھا کہ پاکستان میں تعلیمی نظام اور درپیش مسائل انگلیش کا میں نے آپ کی وہی ویڈیوز پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں بہت مجھے سے بینیفٹ ہوا میں نے آپ کی وہی ویڈیوز دیکھی جن میں آپ نے پورا ایسے لکھنے کا طریقہ لکھا تھا سب سے پہلے میں نے جو رینیویبل ریسورسز جو تھے یہ اس کی میں نے دیفنیشن منائی پھر اس کے بعد میں نے ایکانومک کرائسز والا یہ لکھا اس کا ایڈنگ دی اس کے میں نے چار پانچ پوائنٹ لکھے اس کے میں نے چار پوائنٹ لکھے تو تقریبا میرا پیج فل ہو گیا تھا تو وہاں میں نے اینڈ کر دیا دوسرا پیج آیا اس کے اوپر میں پاکستان کے پہلے تعلیمی نظام جو تھے اس کی ہیڈنگ دی اس کا تھوڑا سا لکھا پھر اس کے بعد جو جیسی ابھی تعلیم ہے اسی اس کے بارے میں لکھا پھر اس کے بعد جو درپیج مسائل تھے جیسے کہ آپ نے کہا تھا کہ تمام جو سوبیں ہیں ان میں الاد الاد ہے اور تعلیمی نظام تمام الاد ہے اور ہم جس طرح پیچھے ایک بار تقریبا دو سال پہلے کی آپ کی ویڈیو وہ چڑھی تھی کہ ایک سال پہلے کی تھی جسے یاد نہیں آرہا جس میں آپ نے کہا تھا کہ پیچھے ایک ای کیٹ اور ایم کیٹ کا ٹیسٹ ہوا تھا تو کافی زیادہ پرابنوں ہوا ہی سی بچوں کو اس طرح کے میں نے پوائنٹ اٹھائے اور وہاں پہ لکھے تقریبا سات اٹھ پوائنٹ وہ بھی لکھے تھے میں نے وہ میرا کھلیر ہو گیا تو پھر ہم سارے وہاں میں فارم ہم سے لے دیئے گئے ہمیں تھوڑے دی بٹھایا تو دس لڑکے نیچے لے کے گئے دس لڑکے جب نیچے لے کے گئے تو انہیں ابھی ایک کا بھی نہیں ہوا تھا تو اتنی دیر میں حوالدار صاحب اوپر آگے وہ کہتے ہیں کہ بچوں آج کسی کب انٹرویو نہیں ہوگا آپ صاحب انٹرویو کے لیے کہا لانا آج لیفٹینٹ کرنل صاحب جو ہیں انہیں کچھ پرابلم ہے پرابلم کیا رہا ہوں کچھ میٹنگ ان کو ارجین میٹنگ ہے تو انہوں نے جانا ہے وہ وہاں سے چلے گے دوسرے دن ہمارا ہم صبح گئے تقریباً آٹھ بجے کا ہمیں ٹائم دیا گیا تھا آٹھ بجے ہم چلے گے تو تقریباً آدھے پونے گھنٹے تک ہم وہاں بیٹھے رہے پھر ہمیں آرے دس لڑکوں کو پہلے لے کے گئے پھر دوسرے دس لڑکے جو ہم گئے ہیں ہمارے بیچ میں تقریباً میرا نمبر سات ہوں تھا تو جو بھی لڑکے پہلے جا رہے تھے شروع شروع میں تو تقریباً ایک ایک دو دو منٹ لگا رہے تھے پھر جب میری باری آئی تو میں جب اندر گیا میں ایک منٹ کا تو مجھے انہوں نے کنفیوز کرنے کی بہت کوشش کی جو ہم اندر گیا میں نے ہاتھ پیچھے باندھے کرسی کے پاس کھڑا ہوا تو جو لیفٹینٹ کرنل اور سائک جانو تھے میں نے انہوں کو سلام کیا تو سلام کرنے کے بعد انہوں نے مجھے جواب تو دیا مگر اور کچھ بھی نہیں بولا دانو نے مجھے صحیح گھر گھوڑ کے دیکھا سر سے لے گا پاؤں تک دو تین بار دانو نے مجھے دیکھا پھر اس کے بعد وہاں پر کھڑے کھڑے میرا نام لیا پھر مجھے کہتے ہیں کہ اس جگہ سے میں نے کہا یس سر پھر مجھے کہتے ہیں کہ دو تین اور سوال کیا پھر مجھے کہتے ہیں آپ بیٹھیں یوں میں سٹ پھر میں بیٹھ گیا سارا میرا انٹرویو جو تھا انگلیش میں تھا ایک لازوی انہوں نے اردو میں نہیں کیا سب سے پہلے وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ انہوں نے اپنی لائف سے خوش ہے میں آئی ایس سر الحمدللہ تو پھر اس کے بعد انہوں نے میرے یہاں سے میں پیسہ بار تھے میری یہاں سے ایک فیمس جگہ بھی ہے اٹومک پلانٹ ہیں آپ میں تو اس کے متعلق انہوں نے بہت سے سوال کیے اس کے علاوہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں سارا زیادہ فیمس کی ہے میں نے کہا کھانے پینے میں یا اس میں حضر میں نے کہا کہ کھانے میں یا کسی سچویشن میں انہوں نے کہا اینی سچویشن میں نے کہا ایک ایک جگہ بہت مشہور ہے مطور نام کے نام سے اسے لینڈ آف آرمی بکا جاتا ہے میں نے اس کا نام لیا کہتے ہیں اینی مور میں نے کہا پانچ پیر راک کہتے ہیں اینی مور مطور سبب میں نے کہا اس کی مورٹ ہوں ایک ایمال پانچ پاس ہے مطور سبب میں اور باہت سنے پرانچ پرؑ یوں گو میں نے کہا کہ سا راک کرو lap ار ایس طوال میں نے کہا سب حصول کھڑ authoritarian کو ایمالا سنے پارچ میں نے لئے ٹلیس کھڑنیٹ علیہ سہ آرم ناوführ کیاٹ سب حضرت فتہ لیر 가서 م мог ٹھلے پانچ لات نام۔ انہوں نے رئیوس behandش غور rolling ڈپ گو اس کے بعد انہوں نے میری پرسینٹی کے مطالق اور بھی سوال کیے پھر میں ایک بار پھر اس نے کہا کہ کیا اپنی لائف سے خوش ہے میں یا سر الحمدللہ تو تھوڑی در چپ رہے پھر مجھے کہتے ہیں کہ اچھا آپ مجھے یہ بتا دیں کہ انڈیا کے پانچ پرائم منسٹر کے نام بتا دیں وہ مجھے صرف دو یادتے تھے ایک جو ابھی پریزنٹ ہیں اور ایک جو سب سے پہلے تھے تو پھر مجھے کہتے ہیں اچھا کشمیر کے مجھے پانچ پرائم منسٹر کے نام بتائیں تو میں نے انہیں صرف جو ابھی ہے انوار الحق کردار جو ہیں ان کا مجھے نام آتا تھا میں نے بس انہیں کہا تو میں چھپ ہو گیا تو پھر مجھ سے اور بھی دو تین جیکے کے کوششن کیے اور سب سے زیادہ وہ کنفیوز کر رہے تھے آپ کو بار بار جو ہے نا مجھے کنفیوز کر رہے تھے بار بار ایسی بات کر رہے تھے کہ جسے انہیں میرے میریڈی میریڈ کا پتہ لگے نا تو پھر مجھ سے انہوں نے سوال کیا کہ آپ کو سب سے زیادہ خوشی کیا چیز دیتی ہے میں نے کہا میں اپنے فیملی کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ کرتا ہوں یہ مجھے زیادہ خوشی دیتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ میں آرمی کی ویڈیوز دیکھتا ہوں یوٹیوب پہ تو یہ میں نے اپنا وہاں پہ بھی کچھیں لکھا تھا سائق والے میں اس نے یہاں پہ دیکھا پھر مجھے کہتا ہے کہ اگر پانچ دس سال کے بعد آپ اپنے آپ کو کس سٹیج پہ دیکھنا جاتی ہیں تو میں آرمی کے لیڈیوز وہی بات کرنے لگا تھا کہ میں اپنے آپ کو ایک اچھے ویل جگہ پہ دیکھنا چاہتا ہوں اور اپنے جو جنئر سولجر اور افیسرز ہوں گے ان کی منیٹرنگ کرنا چاہتا ہوں تو میں نے جب یہ بات کی تو انہوں نے کہا ہے نو 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 آرمی ایس 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 آرمی لیف آنکریٹیکل کنڈیشن وہی دونٹ سیلیکٹ یو تو اس طرح بات کی انہوں نے کہا ہے تو میں سمجھ گیا کہ یہ مجھے کہہ رہے ہیں آرمی مگر آپ کو نہ رکھیں تو پھر آپ کیا کریں گے تو میں نے انہوں نے کہا کہ آئی ہی بات کینیو مائی انٹرنشپ فارم کاہوٹا اسیٹیٹوٹ آف ٹیکنک کاہوٹا رسیچ لیبارٹری and also to do a job here and I want to continue my education by my own way and I don't want to make a burden on my family تو اس بات سے یہ ان کو مل گیا کہ یہ بچہ responsible ہے کیونکہ میں نے اپنے میریٹ میں responsible لکھا ہوتا تو یہاں سے انہیں ایک point مل گیا اور دو تین اور ایسے question کیا جسے میری loyalty اور میرے friends کے بارے میں ان کو صحیح وگائی ہو رہی تھی تو بس اتنا سا ہوا تو مجھے کہتے ہیں اوکے بیٹا یوں میں لیو تو میں اٹھ کے باہر آ گیا اس کے بعد تقریباً بہت کافی لڑکوں کا ہوا لیکن یہ ہے کہ سب سے جو لمبا جو انٹرویو ہوا تھا وہ میرا ہی ہوا اور اس کے بعد جو ہے پھر سے لڑکی جو آنے شروع ہوئے ان کا ساٹھے چار منٹ پانچ منٹ میرا تقریباً سات آٹھ منٹ تک گیا انٹرویو تو شکر الحمدللہ سر تینکیو سو مچ اگین اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ آپ کا plate form مجھے مل گیا تھا جسے مجھے بہت کچھ سیکھنے کا مل گیا لازٹ ہے تھا میرا تو لازٹ ٹائم تک میں آپ کے ایسے میں نے پوری سیریز ڈاؤنلوڈ کر لی تھی اور ایسے میں دیکھتا رہا وہ ٹونٹی ایسے آپ نے جو بتایا تھے اور تھا جو بھی چیزیں تھیں وہ میں آپ کی دیکھتا رہا تو الحمدللہ کلیر ہو گیا اور سر ابھی آئی ایس بی کے مجھے فارم دے دیا گیا ہیں مگر مجھے کچھ بھی نہیں پتا آئی ایس بی کے بارے میں بس اتنا پتا ہے کہ چار دن وہ اپنے پاس رکھتے ہیں اور وہیں پہ سب کچھ منیٹرنگ ہوتی ہے سر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ مجھے جال جال زمان پر نوٹس وغیرہ پروائیڈ کے جائیں تاکہ میں اچھے طریقے سے کسی پریپریشن کر سکوں اور فرسٹ اٹیمٹ میں ہی میں کمیاب ہو سکوں میں آپ پوری آؤٹپٹ دوں گا آپ کو آپ میرے ساتھ کوپریٹ کریں تھانکیو سو مچ